اسرائیل کی ایک برس سے جاری وحشیانہ جاریت کے بعد آپ سے کچھ دیر پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں ایران نے فائنلی اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دی جس کی بات کی جاری تھی کہ اسرائیل کے اوپر ایران حملہ کرے گا مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے ایران کا موقف یہ ہے کہ یہ بدلہ لیا گیا ہے اسماعیل ہنیا اور حسن نصر اللہ کو قتل کیے جانے پر ایران نے سو سے زیادہ دینجریس میزائل کو اسرائیل پر داغ دیا ہے اسرائیل میں سائرن بجائے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر ایمرجنسی میٹنگ جو ہے کال کر دی گئی ہے میرے پاس ان ویڈیوز کا امبار ہے جیسے ہی ایران نے حملہ کیا اس کے بعد ایک پروپاگنڈا مشین جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ پروپاگنڈا مشین کیا کہہ رہی ہے کہ 90 فیصد بلکہ 99 فیصد جو میزائل پھینکے تھے ایران نے ان کو آئرن ڈوم نے یعنی اسرائیل کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے روک لیا ہے میرے پاس ایسے کمال کے ثبوت ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اسرائیل کی زمین کے اوپر آج رات جو ہے نا وہ شب بارات منائی گئی ایران کی پاس دارانے انقلاب کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ اگر اسرائیل نے کوئی مزید کاروائی کی تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا جبکہ اسرائیل کا موقع سامنے آ چکا ہے کہ ایران کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور کیا ایران جو ہے اسرائیل کا جوابی کاروائی سہ پایا گیا کیونکہ ایران کو لے کے ہیش ٹیک چلنا ہے ریسٹ ان پیس ایران کیونکہ اسرائیل کے پاس بہت زیادہ سٹرونگ ایر ڈیفینس سسٹم ہے موڈی صاحب نے نیتن یاہو کو کال کی اور کہا کہ ٹیرریزم کے لیے ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں اور انڈیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے بارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے اسرائیلی حمد صاحب نیتن یاہو سے ٹیلیفانی گفتگو میں لبنان پر حالیہ کاروائیوں پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دنیا میں دہشتگردی کی کوئی جگہ نہیں مسلم ورڈ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اسرائیل لبنان غزہ اور اب جو ہے ایران کی جانب تیزی سے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ریڈ لائنیں عبور کرتا جا رہا تھا غزہ ریڈ لائن تھی اسماعیل ہنیا ریڈ لائن تھی اور اب شہید حسن نصر اللہ سب سے بڑی ریڈ لائن تھی ایران براہ راس اس جنگ میں کود پڑا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اب آگے چل کے کیا ہوگا امریکہ کیا کرے گا ایران نے امریکہ کو کیا کہا ہے امریکہ نے ایران کو کیا کہا ہے امریکہ اس وقت ایران کے کتنے قریب پہنچ چکا ہے ایران پر بہت جلد حملہ ہونے والا ہے کیا ایران اس کے لیے تیار ہے ایراک ابھی تک اپنی پروکسی کے جریعے لڑ رہا تھا اجرائیل کے ساتھ میں یہاں تک ٹھیک تھا کیونکہ اجرائیل ورسج آتنگ کی سنگٹن تھے کوئی ملک کے انوال نہیں تھا ایران نے اجرائیل کے اوپر یہ ڈائریکٹ حملہ کر کے اپنے قبر کی آخریکیل ٹھوک لیے آج یہ پاکستانی حماس کے آتنگوادی اتنے خوش نجرہ ہوتے ہوئے آرے ڈانس کر رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں تالیا پیٹ رہے ہیں جشن منا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں لیکن دو دن کے بعد میں یہی اگر روتے ہوئے نہ ملینا تو مجھے بول دینا یہ دیکھا آپ نے یہ دیکھا آپ نے فلسطینی جشن منا رہے ہیں اس وقت یہ دیکھا آپ نے مجھے بہت اچھا اقتدام ٹھائے کیونکہ وہ پچھلے خوشی ہو رہی ہے بلکل مجھے خوشی ہو رہی ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ہے وہ ظلمہ ستم کر رہے تھے اور ان کو جو ہے ظلمہ ستم کر رہے تھے اور ان کے مال جو ہے ان پر قبضہ کیا ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ خوشی والی بات ہے ایسا ہونا چاہیے تھا اور انہیں نے بہت اچھا اقتدام اٹھایا ہے یہ سنیے گا ذرا دل خوش کر دے تو بھجیہ میں تو عراق کے بارے میں صرف ایک چیز بولنا چاہوں گا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ لیکن ایران جو آپ نے یہ کر رہا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائیں تو یہ پوری دنیا کے لئے بڑی خبر ہے بڑی خبر سے مراد دیا ہے کہ اس کی اثرات پوری دنیا پر مرتب بہت سکتے ہیں بہت اچھا کیا میں تو بڑا خوش ہوں اچھی بات ہے کرنا چاہیے اور ایران کے پاس کپیسٹی بھی ہے کیپیبلیٹی بھی ہے کیونکہ ایران کو اگر ہم سٹیڈی کریں اس کو دیکھیں تو ایران بیسکلی فائٹ کرتا ہے پروکسی کے تروں اور اس بھولا جو ہے وہ ایران کی ایک پروکسی ہے ٹھیک ہے اور وہ پروکسی اسی لئے ہے کیونکہ ڈریکٹ وہ وار کر نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یو ان سے پریشر آ جائے گا یو ایس سے پریشر آ جائے گا ویس سے پریشر آ جائے گا تو پروکسی اس کے تروں لڑتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے مجھے خوشی ہے بلکل انہوں نے ٹھیک کیا اسرائیل کے پاس ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایران کے پاس وہ اتنی ڈیفنس نہیں ہے اس کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ اپنے لئے ڈیفنس اچھا کرتا اس کے بعد اس کے بعد وہ اٹیک کرتا بسی کے لئے تو وہ ہی ہے ڈیفنس ہونا ہے لازمی چاہیے مطلب ایران خطرے میں آ گیا وہ ریسٹ ان پیس ٹیک چل رہے ہیں ایران کے لئے بسی کے لئے تو وہ ان کے لئے ریسٹ ان پیس ایک جذبہ ہے سلمانوں کے لئے جو ہے اسرائیل کے پاس ایران چھے سو بھی پھینکتا تو بھی اسرائیل زیادہ پانچ پرسن نقصان ہو جائے گا اسرائیل کو دس پرسنٹ ہو جائے گا لیکن اب اسرائیل ایران کے اوپر جو حملہ کرے گا ایران کو اب کون بچائے گا بلکل یہ بات ہے کیونکہ ہمارے پاس ایران کے پاس ڈیفنس بہت سارا کم ہے اور جو ہے ایران کے لئے تو اجرائیل ہی بہت ہے لیکن اب امریکہ کا فل سپورٹ ملے گا اگر ایران اس میں ڈیریکٹ کو دے گا تو ہم بے شک اجرائل کا ساتھ دیں گے اور اجرائل کے کندے سے کندہ ملا کے لڑیں گے اب امریکہ بھی ڈیریکٹ شامل ہو جائے گا آبی تک تو صرف بیک سپورٹ تھا اب سامنے سے ماریں گے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے یونائٹیٹ کینڈم بھی اس لڑائے میں شامل ہو جائے گا تو ایراک کو تین طرف سے مارا جائے گا جس طرح جاپان پہ عملہ ہوا تھا ایروشیما اور ناغہ ساکی پہ اس کے اثرات آج تک موجود ہیں وہاں پہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں لنگڑے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے نیوکلیر اٹیک تھوڑی ہے کوئی ایٹم بم ایران نے اسرائیل پہ تھوڑی نہ چلا یہ تو میزائل کا ٹیک ہے جو کچھ ایریاز کو ٹارگٹ کرے گا ان کی میلیٹری بیس کو ٹارگٹ کرے گا لیکن یہ میزائل کہ اسرائیل کو نقصان پہ چاہتے تھے ٹکنالوجی میں بیس ائر ڈیفنس میں بیس ائر ڈیفنس اس کا انٹی ائر ڈیفنس سسٹم اتنا زیادہ سٹرونگ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران نے جلد بازی کر دی نصر اللہ کا بدلہ لینے میں دیکھیں جو اسرائیل ہے وہ اس وقت پوری دنیا سے میں سمجھتا ہوں آگے جا رہے ہیں وہ اس وقت اے آئی میں بھی ہم سے بہت آگے ہیں اگر آپ امریکہ بھی آگے دیکھیں تو اسرائیل اس سے بہت آگے جا رہے ہیں اسرائیل کے سانٹیسٹ اس وقت ٹاپ پہ ہیں جو کہ ان کا ائر ڈیفنس ہوئے ہیں اس کو پوری طرح سے اتنا کنہ نے طاقت در بنا دی ہے کہ پوری دنیا ان کا قابلہ نہیں کر سکتی ہے اور اسرائیل کا اگر ہم دیکھیں تو وہ سائیکالوجی کے لحاظ بھی ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی میدان میں وہ ہم سے جو آنا وہ بازی لے کر جا رہے ہیں جنسیاں بڑی سٹرونگ ہیں مساد گھر میں گھس کے مارتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے بہت سٹرانگ جنسیاں بہت سٹرانگ جنسیاں میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایران نے جلد بادی کی ہے لیکن اگر ایک بے میں دیکھیں تو ایران نے اپنے دیفنس کے دیفنس میں سب کچھ کی ہے میں اپنے شیئر کرتا ہوں اسرائیل ایران کو کہ انہوں نے اسرائیل پر جو ہے وہ ایک بم بار یعنی نزائل مارے آپ نے کہا کہ مجھے ایران نے حملہ کیا بڑی خوشی ہو رہی ہے اسرائیل جو ہے مسلم کنٹری فلسطین کے لبنان کے اوپر جو ہے اٹیکس کر رہے ہیں اب ایران پر جو حملہ اسرائیل کرے گا اس میں مدد کے لیے جاؤ گے اب میں تو نہیں کر جا سکتا کیونکہ لیکن میری ہاں اگر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گورنمنٹ دنکیا لگا کے یورپ جاتے تب گورنمنٹ کہتی ہے نہیں وہ بھی مجھے گورنمنٹ نہیں جانے دی ایک دو دفعہ لگائی تھی رست میں پکڑ لیا تھا پکڑ خطرناک ہتیاروں سے آئے گا ایران کو کون بچائے مسلم کنٹری تھوڑے مسلم کنٹری پاور بھی ہے مسلم سعودی عرب سعودی عرب سعودی عرب تو آت تک بولا نہیں کچھ ہے لیکن جب وہ حملہ کرے گا وہ دیفینڈ کرنے کے لیے آئیں گے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ کلے تھوڑی چھوڑیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل اٹیک کرے گا لیکن اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوگی لیکن ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ ہوں گے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ایران اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا لیکن اسرائیل نے ان کے سارے میزائل جو تھے اسرائیل بانڈری کے اندر آنے سے پہلے ہی ختم کر دی تھے اب یہ سو سے زیادہ میزائل کہا جا رہے کہ اسرائیل کی طرف ایران نے چھوڑے ہے اسرائیل کے پاس ایران ڈیفینس ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا آپ نے ایران ڈوم ہے اور ایک ڈیویڈ سلنگ ہے یہ تین لیئرز ہیں اب یہ پینیٹریٹ کیسے ہوئے یہ پینیٹریٹ اس لئے ہوگئے کیونکہ ان میزائلوں کی تداد بہت زیادہ تھی زیاری سی بات ہے ایک سرفیس ٹو ایر مسل جو بیٹری ہے اس کے اندر سولہ میزائل ہوں گے ستا رہا ہوں گے بیس ہوں گے لیکن جب چار سو روکٹ آپ کی طرف آرہ ہوگا تو ایر اندر ایر سو ایر بیٹری سو ایران کے پاس باقی کپیسیٹی ہے ایران سٹرائک دیپ انساید اسرائل تو تارگیٹ انہوں نے جو سلیکٹ کیا میں دیکھ رہا تھا انہوں نے خوش ہوا ہے کہ واہ واہ ایران اسرائیل پہ اٹیک کر دیا آپ پہلے دو تین جو ہے ان کے لیڈرشپ انہوں نے کیا ہزباللہ نصر اللہ انہوں نے بدلا لیا ٹھیک ہے لیکن دماغ سری انہوں کی مساد نے کام کیا پیجر کے اندر انہوں نے بوم فٹ کیا ہوئے تھے لیکن جو ایران ان کے پاس اگر دیفینڈ ہے تب ہی اتنا اقتدام اٹھا لیا اگر ان کے پاس دیفینڈ کرنے والے سسٹم نہ تو کبھی بھی ایسی طرح بائی چانس جو ہے اتنے مزال وہ نا داغتے ان کے پاس غصے میں غلطی کر دی بہت بڑی نہیں غصے میں نہیں انہوں نے سارا یہ ایک سکیچ بنایا ہے اگر وہ ہم پہ حملہ کریں ہم کیا سین کریں گے ہم کیسے دیفینڈ کریں گے وہ انہوں کو بنائے چکے ہیں ٹھیک ہے انہوں کے مائنڈ بی بھی ہے اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسرائیل کے پاس ایر آئرن ڈوم ہے آپ کو پتا ہے اسرائیل کا وائد باب مہرکہ اور مہرکہ کے کافی زیادہ کنٹری ہے اس کے خلاف ہے پاکستان امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا انڈیا اسرائیل موڈی صاحب نے آج نتن یاہو کو کول کر کہ اسرائیل جو کر رہے وہ ٹھیک کر رہے تو پاکستانی کو آج سکھوشی دینے تو ان پاکستانی کو کچھ دو دن کے بعد یہی روتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا ویڈیو میں یہ بنا ہوگا تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لئے ویڈیو دیکھنے کے بعد بنا جیس رائے 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 کامیت شکر سکتے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ پاکستان سے لیٹیو ویڈیو آت رہتا جا ہی ان ون مہتر رحم جی شیر رحم جی شیر رحم جی شیر رحم موسیقی